سلف اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے پریشان رہتے تھے سعید بن المسیب رحمہ اللہ کی یہ بات جان لے آپ پھر بات ختم کرتا ہوں ان کے غلام کہتے ہیں کہ چالیس سال تک مسلسل مسلسل چالیس سال تک میں نے دیکھا کہ جب مسجد میں اذان ہوتی تھی تو سعید بن المسیب رحمہ اللہ مسجد میں موجود رہتے تھے چالیس سال تک مسلسل وہ اذان سے پہلے مسجد میں گئے ابھی ایسا کبھی چالیس سال میں موقع ہی نہیں آیا کہ مسجد میں اذان ہوئی ہو اور سعید بن المسیب رحمہ اللہ مسجد میں موجود نہ چالیس سال ایک دن ہمارا معاملہ یہ ایک ہفتہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اذان سے پہلے مسجد میں آؤ اللہ ماشاءاللہ اکاد آدمی ملیں گو اللہ ماشاءاللہ اور وہ بھی جنہیں اللہ توفیق دے گا جن پر اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہوگا اس لیے کو یہ نعمت مل سکتی ہے کہ وہ اذان سے پہلے مسجد میں آئے اور اگر کسی کو یہ شرف حاصل ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا انتہائی محبوب بندہ ہے وہ جس کو اللہ یہ خوش نصیبی دے رہا ہے یہ موقع دے رہا ہے کہ مسجد میں جب موزن کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف بلاتا ہے تو وہ موزن کے بلانے سے پہلے ہی مسجد میں وہ حاضر ہونا تو یہ سلفتے جو جنت کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کیا کرتے تھے محنت کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں جب پھر کرتے ہیں